انلی آئی ایس پی سی ایس چینل میں ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو اس پرٹیکلر ویڈیو میں ہم لوگ کسان آندولن سے سمبندت سبھی پرمک تتھیوں کو ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے تھوڑا بیسک جان لیتے ہیں بیسک میں اگر کسی بھی آندولن کو آپ کو بڑھنا ہے تو اس میں چار چیزیں آپ کو پرمک تور سے یاد رکھنی ہے پہلی آندولن شروع کب ہوا دوسری آندولن کس نے کیا کسی ایک یکتی نے کیا یا کسانوں کے کسی سموہ نے کیا یہ اور دوسرا آندولن کی پرکرتی کیسی تھی یعنی کہ آندولن ہن سکتا یا آئن سکتا اور چوتھی سب سے مہت پونڈ بات اس آندولن کے بعد میں سرکار نے یا بلٹن گورنمنٹ نے کیا مہت پونڈ ڈیسیجن لیا کونسا ایکٹ پارت کیا گیا یا کوئی اور مہت پونڈ ڈیسیجن لیا گیا یہ چار چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا آندولن ہے نیل ویدرو نیل ویدرو ہوا تھا بنگال میں 1869 اور 60 کے مد تو اس سے سمبند پرمکتت کیا ہے تو جو ہندو پیٹریوٹ کے سمپادک تھے ہریشاند مکھر جی اس آندولن سے جڑے ہوئے تھے اور عیسائی مسنریوں نے بھی اس آندولن کا سمرتھن کیا تھا نیل درپن دین بندو مطر یعنی کہ جو نیل درپن ہے وہ دین بندو مطر نے لکھا تھا تو دین نیل درپن میں کسانوں کے 60 سے سمبندت پرمکت جانکاری دی گئی اسے دیکھ کر یہ کسانوں میں ایک اندر سے انگریز سرکار کے بعد لڑنے کی ایک بھاونا جاگرت ہوئی تو یہ پرمکتت ہے نیل آندولن سے سمبندت تو اس میں کوئی ایک پرٹیکلر ویقتی سامل نہیں ہے اس میں سبھی کسانوں کی ساموہی ایک پریا ساملت ہے اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کب ہوا کہاں پہ ہوا اور جو ہندو پیٹریوٹ کے سمپادک تھے تو وہ کس آندولن سے جڑے ہوئے تھے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہندو پیٹریوٹ جو پیپر تھا اس کی سمپادک کون تھے اور نیل درپن کس نے لکھا تھا اور کس آندولن کے بارے میں نیل درپن میں جکر کیا گیا ہے یہ اگلا پرمک ویدرو ہے پاونا ویدرو تو یہ کب ہوا یہ 1813 سے 1806 میں ہوا تھا چہتر کے بیچ میں تو یہ یوسف سائی پرگنا یہ بھی بنگال میں ہوا تھا تو یہ آندولن ہوا تھا زمیداروں دوارہ لگان کی در بڑھانے اور کستکاروں کو جمین کے ادھکاروں سے ونچت کرنے کے کارن اس کے پرنام میں کیا ہوا اس کے پرنام میں پرمک ہوا 1885 میں بنگال کستکاری ادنیم پارت کیا گیا یہ کستکاری ادنیم بہت امپورٹنٹ ہے یہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ کس آندولن کے بعد میں اس ایکت کو پارت کیا گیا تھا 1885 میں جو بنگال کستکاری ادنیم ہے وہ کب پارت کیا گیا تھا کس آندولن کے پرنام سرور تو یہ پاونا ودرو کے پرنام سرور پارت کیا گیا تھا 1885 میں آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا ودرو ہے دککن ودرو یعنی یہ کہاں پہ ہوا تھا یہ مہاراست میں ہوا تھا پونا ایوام احمد نگرجلے میں اور یہ ہوا تھا کب 1875 میں تو ساہکاروں کے ورد کسانوں کا ودرو یہ ساہکاروں کے ورد کسانوں کا ودرو تھا یعنی کہ یہ ہنسک اور اہنسک دونوں ترہ کا تھا اور اس کا پرنام کیا ہوا اس آندولن کے پرشات کیا پارت کیا گیا دککن راہت کرشک کرشک راہت ادنیم 1889 یعنی 79 تو یہاں پہ دو پرشن یہ بھی بن رہے ہیں کہ بنگال کستکاری ادنیم 1885 میں پارت ہوا اور دککن کرشک راہت ادنیم 1889 میں پارت ہوا تو یہ دونوں دونوں آندولن ایک پرشن میں رکھے گا اور پوچھے گا پہلے کون سا پارت ہوا یا دونوں کا کرم پوچھے گا ایک اور اس میں کوئی دیٹ ایٹ کر دے گا تو یہ دونوں چیئے آپ کو یاد رکھنی ہے پہلے پارت ہوا ہے دککن کرشک راہت ادنیم اس کے بعد بنگال کستکاری ادنیم اگلا پرمو خاندولن ہے چمپارن ستیاغرے تو یہ چمپارن ستیاغرے یہ کہاں پہ ہوا یہ بیہار میں ہوا اور کب ہوا تھا اندولن کس سے سمبندت تھا مطلب کس کے ویرود میں شروع ہوا تھا تو چمپارن میں چن کٹیا پرتاس سمبندت جس میں کسانوں کو جمین کے تین وٹے بیس میں بہاپن نیل کی کھیتی کرنی پڑتی تھی تو اس کے ویرود میں کیا تھا تو اس کا نترت تو کس نے کیا تھا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ مادمہ گاندی جی نے ان کا نترت کیا تھا اور یہ کس کے بلانے پر گاندی جی چمپارن گئے تھے تو راجکمار شکل کے بلانے پر گئے تھے یہاں پہ ایک پرشن اور بھی بنتا ہے کہ راجکمار شکل گاندی جی کو چمپارن آنے کے لئے بلا کے گئے تھے تو وہ کہاں پہ ملے تھے تو جب انیس سو سولہ لکھنو ادلیشن ہوا تھا کانگریس کا تو وہاں پہ راجکمار شکل گاندی جی سے ملے تھے اور وہیں پہ وہ چمپارن کے لئے ان کو آمنترت کر کے گئے تھے اس سے سمبندت انے پرمکھ نیتا کونسے ہیں تو جیوی کرپلانی نرحری پارک راجین پرشاد اور مہادیو دیسائی یہاں پہ ان کو جاننا اس لئے ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھی چار پانچ نیتاؤں کے نام دے دیتا ہے پرشن میں اور پوچھتا ہے کہ اس پرٹیکولر آمدولن سے سمبندت ان میں سے کون کون تھے تو یہ بھی آپ کو سمجھ لینا ضروری ہے اس سے جڑے ہوئے انیلوگ تھے جیوی کرپلانی نرحری پارک راجین پرشاد اور مہادیو دیسائی اگلا آمدولن ہے کھیڑا ستیاغرہ تو یہ کھیڑا ستیاغرہ کب ہوا تو کھیڑا ستیاغرہ ہوا تھا 1918 میں گجرات میں اس کا آمدولن ہونے کا پرمکارن کیا تھا تو سرکار دورہ فصل خراب ہو جانے کے باوجود لگان وصولی کے خلاب تھا یعنی کہ سرکار نے فصل خراب ہو جانے کے بعد بھی لگان لینا بند نہیں کیا تو اسی کے ویروض میں یہ آمدولن سٹارٹ کیا گیا تو گاندی جی تتھا بل لب بھائی پٹیل اور اندو لال یاگنک ان سے جڑے ہوئے پرمکارن یکتی تھے اگلا پرمکارن بھوپلا ویترو ویری امپورٹینٹ ویترو ہے یہ بہت ہی زیادہ پوچھا جاتا ہے اور یہ کہاں پہ ہوا تھا تو یہ کیرل میں مالا بار تٹ پہ ہوا تھا 1921 میں یہ پوری طرح سے ہنسہ کاندولن میں بدل گیا تھا بعد میں اور کہو تو سمپردائے کاندولن میں بدل گیا تھا بعد میں تو یہ یہاں سے اگر کرشہ کاندولن سے سوال آتے ہیں کسی پور میں زیادہ تو یہاں سے سوال ضرور آتا ہے تو یہ کس کے ویروض تھا یہ بھو سوامیوں کی اتیہ چار کے ویروض تھا موپلا مالا بار کی مسلم کسان تھے تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جو کیرل میں موپلا کس کو بولا جاتا ہے تو موپلا بولا جاتا تھا جو مالا بار شیطر میں مسلم کسان تھے ان کو تو مہاتمہ گاندی ابول کلام آجاد اور سوکت علی دوارہ اس آندولن کا سمرتھن کیا گیا تھا لیکن دیرے دیرے پہلے یہ آئنسک تھا دیرے دیرے یہ ہنسک آندولن میں بدل گیا اور بعد میں سمپردائے کاندولن میں بھی پرورتت ہو گیا اگلا آندولن ہے پناپروائلار آندولن یا 53 کور آندولن یہ 53 کور کیرل میں ہوا تھا 1946 میں تو یہ ہوا تھا جمیداروں اور شاسکوں کی اتیачاہر کے ویروض میں اور یہ کس کے دوارہ شروع کیا گیا تھا کمیونیشٹوں دارہ یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے 53 کور آندولن جو تھا وہ کمیونیشٹ کمیونیشٹوں دارہ شروع کیا گیا تھا تو یہ قطن ایک دم صحیح ہوگا اور اس آندولن کے کارن 53 کور کا بھارت میں ویلے ہو گیا تھا کیونکہ 53 کور ایک دیشی ریاست تینا پہلے اس کا بعد میں بھارت میں ویلے کر لیا گیا اور اگلا آندولن ہے تیواغا آندولن تو یہ کما پہ ہوا تھا یہ 1946 میں یہ بھی بنگال میں ہوا تھا تو یہ بڑائیداری ویوستہ کمپارام اور بھون سینگھ کے نترت میں ہوا تھا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تیواغا آندولن جو ہے وہ کس کے نترت میں ہوا تھا تو کمپارام اور بھون سینگھ جب کسی آندولن میں پرٹیکولر روپ سے کوئی دوب یکتی یا ایک یکتی نترت کر رہا ہوتا ہے تو وہاں سے میچ کرنے کے لئے سوال آ جاتے ہیں تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تیواغا آندولن کمپارام اور بھون سینگھ کے نترت میں ہوا اور یہ دوتی ویسید کے سمیہ نجام دوارہ سے کم دام پر حناج وصولنے کے ورد اچھا یہ تیلنگانا آندولن کے سندر میں ہے جو تیلنگانا آندولن ہے وہ ہوئا تھا 1956 سے 1955 کے مد یہاں پہ ایک پرشنہ اور بھی بنتا ہے ایسے پوچھا جا سکتا ہے کون سا آندولن تھا جو بھارت میں سوطنترت پرابتی کے بعد تک چلا کسان آندولن ناج وصولی کرنے شروع ہوا تھا اس کے کارن ایک بڑے کرسک چھاپ مار یود کی شروع یہ سوال بہت پہلے پوچھا گیا ہے PCS اور IS دونوں میں اور بھی اگزام میں پوچھا گیا ہے کون سا آندولن میں کرسکو نے چھاپ مار یعنی گوریلا یود پدیتی کا پریوک کیا تھا تو کون سا آندولن ہے تی لنگان آندولن تی لنگان آندولن ویسے ہی آب بہت چرچا میں تو یہ پوچھا ہی جا کتا ہے تو یہ ہوئے کرسک کسان کے کسانوں سے سمبھنیت پرم خاندولن تو آپ ان کو اچھے سے پڑھ لیں ایک یا دو سوال تو یہاں سے آنا ہی آنا ہے اور بھی پیپر میں تو thank you